بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پاک ہے وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے گمراہ رہنے دے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم پاکستانی فقیر کے ساتھ خانہ کعبہ میں پیش آنے والے ایک ایسے موجزے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے یہ فقیر سعودی عرب میں کیسے بھیک مانگتا تھا اس فقیر پر سعودی عرب میں کون سا راز فاش ہو گیا جس نے اس کے عوثان خطا کر دیئے ایک عربی عورت نے اس فقیر میں کون سی شرمناک حرکت دیکھی کہ وہ وہی پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اس عورت نے اس فقیر کو کس لیے ایک لاکھ ریال کا لالچ دیا فقیر اس عربی عورت کے ساتھ کون سی نازیبہ حرکت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا جب یہ فقیر اس عورت کے گھر کے گیراج میں داکن ہوا تو اس نے کون سا منظر دیکھا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے یہ عربی عورت مردوں کے ساتھ کون سی شرمناک حرکت کرتی یہ تمام تفصیلات آج کیسے ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی لہٰذا تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شکریہ دوستو فیصلہ باد کا رہاشی جس کا نام امجد تھا وہ کام کی گھر سے سعودی عرب گیا لیکن ٹریول ایجینٹ نے اس کے ساتھ دھوکا کیا جس کی وجہ سے اسے سعودی عرب میں کام نہ ملا اس کے پاس واپسی کے لیے بھی رقم نہیں تھی امجد ایک انتہائی گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھی اسے کام نہ ملنے کی وجہ سے گھر میں نوبت فاقوں تک جا پہنچی امجد کو سعودی عرب میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے یہ خانہ کعبہ گیا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بزار میں آ کر بھیک مانگنے لگا تاکہ وہ واپسی کی ٹکٹ کروا سکے اس طرح بھیک مانگتے ہوئے اسے دو ہفتے گزر گئے اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرتا اور بزار میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دیتا ایک دین امجد اپنی جگہ پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جو قریب ہی رکی اور ایک خوبصورت عورت اس گاڑی سے باہر نکلی اس کے لبا سے یہ عربی عورت معلوم ہوتی تھی امجد دل میں خواہش کرنے لگا کہ کاش یہ عورت میرے پاس آئے لیکن اسے کیا علم تھا یہی قبولیت کا وقت ہے وہ عورت اس کے قریب آنا شروع ہوئی تو اس نے نظریں جھکا لی اس عورت نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور ریال نکالنے لگی اچانک اسے چکر آیا وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی امجد کا جسم کب کپانے لگا اس سے کیا ہو گیا ہے اگر کسی عربی نے اس عورت کو ایسے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں ہے امجد نے اس عورت کو ہلانے کی بہت کوشش کی اس کے پاس پانی کی ایک بوتل پڑی تھی اس نے جلدی سے اٹھائی اور اس کے موں پر چیٹے مارنا شروع کر دیئے لیکن اس عورت کو کوئی خبر نہیں تھی امجد نے اس عورت کے موں میں پانی ڈالنا شروع کر دیا دوستو ابھی چاند کترے ہی اس نے اس کے موں میں ڈالے تھے کہ اس سے ہوش آنا شروع ہو گیا اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا کچھ لمحے بیٹھنے کے بعد یہ عورت اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی امجد حیرانوں پر ریشان تھا کہ آخر اس عورت کو کیا ہوا یہ بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑی وہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی لیکن امجد کے ذہن میں ترہ ترہ کے سوالات پیدا ہو رہے تھے اگلے دن امجد نے معمول کے مطابق عمرہ ادا کیا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور بھیک مانگنا شروع کر دی ابھی اسے صرف دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وہی عورت اسے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اس عورت سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوگی وہ عورت امجد کے پاس آکا رکی اور اسے پوچھنے لگی تم وہی ہونا جس نے کل میری مدد کی تھی اگر تم اس وقت میرے موں میں پانی نہ ڈالتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی یہ عورت امجد کی طرف بڑی اور اسے ایک لاکھ ریال دے کر اپنی گاڑی کی طرف واپس چلی گئی امجد حیران و پریشان تھا اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی رکم دیکھی تھی اس عورت نے اسے عجیب سی کشم کشمے ڈال دیا امجد اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ عورت گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگی امجد ایک ٹیکسی کے پاس جا کر ڈرائیور سے کہنے لگا تم اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چلو تقریباً پندرہ منٹ کے بعد گاڑی ایک ویران علاقے میں داکھل ہو گئی اس عورت کی گاڑی ایک بہت پرانے گھر کے قریب رکھی وہ عورت گاڑی سے اتر کر ایک گیراج کی طرف جانے لگی اس گیراج کے پاس دو سیکیورٹی گاڑ مجود تھے ٹیکسی والا امجد کو پیچھے اتار کر واپس چلا گیا امجد یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس عورت نے ان گاڑ کو کچھ کہا اور وہ گھر کی دوسری طرف چلے گئے جبکہ وہ گیراج کے اندر داخل ہو گئی امجد بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے گیراج میں داخل ہو گیا اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا اور کلیجہ موں کو آ جائے گا اس عورت کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی گیراج میں داخل ہو رہا ہے اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا امجد ایک پلر کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ اچانک وہ عورت گائب ہو گئی اندر اس قدر خوفناک منظر تھا کہ اس کے خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے اچانک امجد کی گردن پر کسی نے ہاتھ رکھا جب امجد نے پیچھے مر کر دیکھا تو یہ وہی عورت تھی اس نے جلدی سے اپنے گاڑ کو آواز دی انہوں نے آ کر امجد کو پکڑ لیا وہ عورت امجد کو غصے سے کہنے لگی تم نے کل میری جان بچائی تھی تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا اس لیے میں تمہیں وہ رقم دے کر آئی تھی لیکن تم نے یہاں آ کر بہت بڑی گلتی کی ہے تم ہمارے سارے راز جان چکے ہو اب تمہارا زندہ رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے اس عورت نے پستول نکال کر امجد کی طرف کیا امجد نے زوردار ہاتھ مارا جس کی وجہ سے وہ عورت گیر پڑی امجد بھاگنے میں کامیاب ہو گیا دوستو امجد تیز ہونے کی وجہ سے ان سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ نہ آیا امجد پاس ایک پولیس اسٹیشن میں چلا گیا وہ وہاں پر مجود سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میں آپ کے افیسر سے ملنا چاہتا ہوں سپاہی کہنے لگے آپ جو بھی بتانا چاہتے ہو مجھے بتا سکتے ہو لیکن امجد نے صاف صاف انکار کر دیا لہٰذا آدھے گھنٹے کا وقت دے دیا گیا آدھے گھنٹے بعد افیسر آیا امجد نے تمام معاملہ اس افیسر کو سنایا افیسر کو امجد کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگا اگر یہ تمام باتیں جھوٹی ہوئی تو تمہیں دس سال کی سزا ہو سکتی ہے امجد اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا سر مجھے آپ کی یہ شرط قبول ہے بس آپ میرے ساتھ چلیں دس منٹ بعد افیسر بہت سارے سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچا جیسے ہی وہ گہراج کے اندر داخل ہوئے تو تمام پولیس والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ تمام سپاہی بے ساخت ہو کر کھڑے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر تھا جو امجد نے اپنی زبان سے بیان کیا تھا ہر طرف انسانی جسم لٹکے ہوئے تھے پولیس والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کسی کا بازو کٹا ہوا تھا تو کسی کا سر تن سے جودہ تھا لیکن وہ عورت اور سیکیورٹی گارڈ وہاں پر مجود نہیں تھے دین دن بعد اس عورت اور باقی تمام ٹیم کو گرفتار کر لیا گیا یہ لوگ انسانوں کو مار کر ان کے ازاہ نکال کر سمگلنگ کرتے تھے امجد کو سعودی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا گیا موسیقی موسیقی موسیقی